اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس نظم حمد کی انشاء اللہ تعالیٰ آج میں مکمل وضاحت کروں گی انعیت کا اس کی بیان کیا کریں عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی ہوا سانس لینے کی قاطر ملی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نظم حمد کے شاعر محمد حسین آزاز صاحب ہے تو محمد حسین آزاز صاحب اس ان اشار میں اللہ رب العزت کی حمد و سیانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن مہربانیوں کا ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عجیب اور اتنی ساری نعمتیں بخشی ہیں کہ ہم ہمارا بحیثیت انسان ہو کر ان نعمتوں کا بیان کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے زمین اپنے بندوں کے رہنے کو دی ہوا سانس لینے کی قاطر ملی تو اس نظم اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رہنے کے لیے زمین بنا دی اور سانس لینے کے لیے ہوا بنائی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے زندہ رہنے کا سامان کر دیا ہم سوچئے کہ اگر زمین نہیں ہوتی تو ہم اپنے لیے اچھے اچھے گھر کہاں بنا دے ہوا نہیں ہوتی تو ہم سانس کس طریقے سے لیتے تو اللہ رب العزت کی آپ شان دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کے رہنے کا بندوبست کر دیا پھر آگے کہتے ہیں کہ بھجانے کو پیاس ان کی پانی دیا پکانے کو دی آگ اس نے بنا اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بھڑا اب یہاں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ اوپر والے شہر میں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی تاکہ لوگ اچھے اچھے مکان بنا کے رہ سکیں اور پھر ہوا بنا دی تاکہ انسان سانس لے سکے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی بنایا انسان کے لئے پانی بنایا تاکہ وہ اپنی پیاس بھجا سکے اور اس نے آگ بنا دی تاکہ وہ جو بھی چیز کھائے اس میں اس کو پکا کر کھائے جو بھی رضا ہم لوگ کھاتے ہیں وہ ہم پکا کر کھاتے ہیں ہم جانوروں کی طرح تو نہیں کھاتے نا تو اناج اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی جسے کھا کر ہم انسان چھوٹے وڑے جو بھی ہیں وہ کھا کر اس کو جیتے ہیں اگر ہم نہ کھائیں اور بالکل ہی کھانا چھوڑ دیں تو ہماری صحت جو ہے وہ بالکل گر جائے بلکہ ہم زندہ ہی نہیں رہ سکیں کہیں پھول ہیں سونگنے کے لئے کہیں اس نے کھانے کو میوے دی اب اللہ رب العزت نے دیکھیں پھول بنائے پھول بنائے زمین بنائی تو اس کے لئے پھول بھی بنا دی رنگین دلکش پھول رنگ بھرنگے پودے بہت اچھے اچھے پودے اور بہت کپسورت کپسورت پھول اور جو ہے اس میں وہ پھول جو ہے اتنی کپسورت خوشبوں سے مزین ہوتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ ششدہ رہ جاتی اور وہ سونگنے سے جو ہے انسان تازگی محسوس کرتا ہے اگر آپ سوچیں کہ زمین پر سبزہ نہیں ہوتا اور صرف زمین میدان کی صورت میں ہوتی تو اس ماحول میں کپسورتی کیسے پیدا ہوتی تو ماحول کو کپسورت کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے پھول بنا دی پودے بنا دی سمندر بنا دی دریا بنا دی پہاڑ بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی کتنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز آئے ہم پھل کھاتے ہیں خوشک میوے کھاتے ہیں تو اب ان خوشک میوے کے ذائقے بھی دیکھئے کہ وہ کتنے ہی منفرد ہوتے ہیں بازام جو ہوتا ہے وہ اپنی الگ ذائقہ رکھتا ہے خروٹ اپنا الگ ذائقہ رکھتا ہے ناریل اپنا الگ ذائقہ رکھتا ہے یعنی غرض یہ کہ جتنی بھی گرائی فروٹس ہیں خوشک میوے جات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں بلکہ ذائقے کے اعتبار سے بھی انتہائی مزیدار ہوتے ہیں اور منفرد ہوتے ہیں ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے زبا دی کہ بولا کریں سچ سدا نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا دیئے کان سننے کو باتیں ہمیں سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں ان اشار میں شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی اب وہ زبان دی اس لیے دی کہ ہم اس کو اس سے سج بولیں نگاہ دی آنکھیں دی کیوں دی کہ ہم اس سے اچھا اور بھلا دیکھیں اب یہ ہمارے اپنے اوپر جو ہے منحسر ہے کہ ہم کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں اچھا دیکھنا پسند کرتے ہیں برا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ اچھا بھلا سمجھ کر خود ہمیں مطلب پیسلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چیز ہمیں بھلی لگتی کیا چیز بری لگتی ہے کیا چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کیا چیز ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے اور اپنی زبان سے ہمیں ہمیشہ سج بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں کان دیئے اللہ تعالیٰ نے سننے کے لئے باتیں تو اب سمجھ اس لئے دی کہ سوچیں انہیں اب جو باتیں ہم کانوں سے سنتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ بھی تو دیئے نا اللہ رب العزت نے کہ ہم انہیں کس طریقہ سے سمجھتے ہیں اب دیئے ہاتھ ہر کام کے واسطے دیئے پاؤں سیر اور سفر کے لئے ہمیں رات دی اس نے آرام کو ہمیں دن دیا محنت اور کام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لئے جو ہے دو ہاتھ دی دی اب ان دو ہاتھوں سے ہمیں ہر کام اپنا سر انجام دینا چاہیے پاؤں دیئے اللہ تعالیٰ نے تو اس سے ہم سیر کریں سفر کریں اس کو جنبش دیں یہ نہیں کہ ہم سست جو ہے وہ پڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اپنی جسمانی جو نعمت آزا کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں آتا فرمائیے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا مشکور ہونا چاہیے احسان مند ہونا چاہیے ہمیں رات دی اس نے آرام کو ہمیں دن دیا محنت اور کام کو جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی تو اب اللہ رب العزت کی آپ حکمت دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے رات دی کہ ہم اس میں آرام کریں دن دیا کہ دن بھر محنت مزدوری کریں کام کریں اب آپ طالبی علم اپنے پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں ہم اساد زائے کرام اپنے پڑھانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور دیگر لوگ جو مختلف مطلب پیشے کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو پھر جب دن بھر ہم کام سے تھک جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے رات بنا دی تاکہ ہم اس میں آرام کریں اب آپ سوچئے کہ اگر ہمیں کاموں سے فرصت نہ ہوتی ہم سارا دن رات دن کام کرتے رہتے تو پھر کوئی جینے کی صورت نہیں ہوتی تو پھر تو انسان تھک جاتا اور وہ جو ہے اتنی زندگی نہیں پاتا تو اللہ رب العزت کی ہر کام میں جو ہے حکمت ہے اور انسانوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اللہ تعالی نے رکھی ہمیشہ ہمارے خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے خوشی کے کتنے سامان رکھیں چار موسم رکھیں سردی گرمی خضا بہار ان موسموں میں ہم جو ہے ہر طرح کی چیزوں کو سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہر چیزوں سے جو ہے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں آپ سوچیں کہ اگر موسم ایک سے رہتے تو ہم جو ہے کتنے بیزار آ جاتے کیونکہ ہم انسانوں کو نہ سردی برداشتے نہ گرمی برداشتے تو جب سردی ہوتی ہے تو اللہ تعالی گرمیاں بھیج دیتا ہے جب بہت زیادہ گرمیاں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں تو اللہ تعالی جو ہے برکہ کا موسم بھیج دیتا ہے تو اس سے پورا جہاں ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور پھر ان موسموں کی بدولت جو ہے ہم سارے سبزیوں سے سارے موسموں کی سبزیوں سے پھلوں سے اور جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ذائقے اور وہ سارے وائٹامنز جو ہوتے ہیں طبی فوائد حاصل کرتے ہیں ہم سبزیوں سے اور پھلوں سے تو اب یہاں پر پھر برکہ آ جاتی اب آپ دیکھیں کہ آج کل کراچی کا موسم کتنا دل پرے بے ماشاءاللہ تین ہفتوں سے دھوپ کا نام و نشان نہیں تو یہ موسم جو ہے ہمیں کتنا مطلب صبح دیتا ہے آرام دیتا ہے اچھا لگتا ہے ہم ایکزاوسٹ نہیں ہوتے اتنا اور ہم جو ہے ہر کام خوشی خوشی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالی کی جو ہے حکمت ہے بڑائی ہے جسے بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے سماہیں ہمارے لئے نتنیا نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا تو اب اللہ تعالی جو ہے نہیں دیکھیں ہر چیز کا جو منظر ہے وہ رکھا نتنیا رکھا نہ گرمی کبھی صدا رہتی ہے ہمیشہ رہتی ہے صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ نہ گرمی ہمیشہ رہتی ہے نہ سردی ہمیشہ رہتی ہے اسی طرح انسان کی زندگی میں سکر دکھ کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ دکھ بھی کبھی نہیں ملتے اور بہت زیادہ خوشیاں بھی کبھی نہیں ملتی خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالی غم بھی دیتے ہیں اور غم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جو ہے خوشیاں بھی دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسانوں کے لئے دونوں صورتے رکھی ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ موسم ہمیشہ ایک سے نہیں رہتا وقت اور حالات بھی ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے تو ہمیں کبھی بھی کسی مطلب غمگین وقت پر جو ہے اب سردہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح انسان کا ٹائم بھی بدلتا ہے خدا نے ہمیں دیں بڑی نعمتیں ہمیں چاہیے شکر اس کا کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب نعمتیں دیں اتنی نعمتیں دیں اتنی نعمتیں دیں کہ ان کا بیان کرنا جو ہے وہ کسی بھی بس کی بات نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر حدا کریں ہر حال میں اور جو ہے اس کی عبادت کریں اس کے احکامات پر چلیں تاکہ دنیا اور آخرت اپنی سوار سکیں مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم حمد خدا کی شکر گزاری کی جو وضاحت میں نے کیے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی اور یقیناً آپ یہ حمد پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں یاد رکھئے اللہ تعالی نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جو انسان ہر وقت میرے شکر گزاری کرتا ہے تو میں اس کی نعمتوں میں حضافہ کر دیتا ہوں اور جو میری شکر گزاری نہیں کرتے ان کے لئے تکلیفیں بڑھا تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تو اپنے اندر بچپن سے ہی شکر گزاری کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ تعالی آپ کی نعمتوں میں ہمیشہ حضافہ رکھے اور ہمیشہ آپ سے خوش رہے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور کومنٹ بوکس میں لکھئے گا کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے تو آپ ڈن لکھ دیجئے گا ٹھیکی